میں آپ کے ساتھ ایک نا واقعہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ جو موضوع پیچھے لکھا ہے یہ اس موضوع کے ساتھ بڑا جھڑتا ہے میری زندگی میں جو دو چیزوں کے ساتھ تعلق ہے پرانا تعلق ہے ایک کتاب کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے اور یہ تعلق تقریبا کہہ لیجیے زندگی کے اگر میں وقت یاد کروں تو تقریبا تقریبا کو تیس پینتیس سال پرانا تعلق ہے کتاب سے اس میں میرے پاس میری زندگی کے ابتدا کے سالوں کی بڑی کتابیں ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھی ہوں میرا ایمان ہے اور میرا ماننا ہے کہ جو ہم کتابوں کے نیچے لائن لگاتے ہیں یہ بڑا اچھا جملہ ہے یہ بڑا امپورٹن جملہ ہے اگر ہم دس یا بیس سال کے بعد اسی کتاب کو نکال کے دیکھیں تو وہ جملہ جو ہمیں بڑا اچھا لگا ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا اتنہ ہی اہم حصہ بن چکا ہوتا ہے جتنا خون ہے جتنا گوشت ہے جتنا جسم کے عزاء ہے وہ آپ کے بلڈ میں سرائیت کر چکا ہوتا ہے تو پرانی پرانی کتابیں جو میں نے کبھی پڑھی وہ بھی میرے پاس ہیں پھر مجھے ایک اللہ نے اور اچھا شوق دیا کتابوں کے حوالے میرے پاس انٹیک کتابیں بڑھی ہیں مثلا کتابیں میرے پاس پرانی سے پرانی کتاب 1887 کی جیمان سکھ کی کتاب ہے جی کسی اس کے سگنیچر بھی ہیں اس پر اور اس کے بعد کرتے 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 پھر میں نے کٹھے کرنے شروع کی نقوش لہور نمبر آپ میں سے کوئی لکھنے پڑھنے والا وہ جانتا ہوگا نقوش لہور نمبر کے ہیں یہ سارے جو نمبر سے نقوش کے یہ میرے پاس 80-80 سال پرانے ستر ستر سال پرانے پڑھے ہوئے پھر اسی زمانے میں آج سے تقریباً کہہ لیے 35 سال پہلے زمانے طالب علمی میں میں اخباروں کی کٹنگز کٹھی کرنی شروع پہ نے کر دیا یہ ٹو کٹنگز تھی یہ دو طرح کی تھی اس میں کچھ تو بلاغز تھے یا کہہ لیجی آج کے زمانے میں کولم کہہ لیں یا بلاغ کہہ لیں مزامین کہہ لیں دوسری جو کمال کی چیز میرے پاس بڑی ایک کولیکشن ہے وہ انٹریوز کی ہے اور وہ مشاہیر کے انٹریوز ہیں پرانے پرانے میرے پاس کہہ لیجی مرزا عدیب کا انٹریوز پڑھا ہوئے اور میرے پاس کہہ لیجی اے نائنٹیز کی اخباروں میں پرانی کٹنگز میں اشفاق صاحب کے بڑے پرانے پرانے انٹریوز پڑھے میں پھر میرے پاس کہہ لیجی اے قدیر خان صاحب کے پرانے انٹریوز پڑھے میں تو چند دن پہلے ایسا ہوا کہ میری وہ جو کٹنگز کے سارا امبار ہے کیونکہ یہ بھی گھر میں بھی ایک جب بھی گھر کی شفٹنگ ہونی ہوتی ہے تو فنیچر کم ہوتا ہے کتابیں زیادہ ہوتی ہیں اور کتابوں کے ساتھ یہ کٹنگز بھی ہوتی ہیں بقاعدہ ان کو سنبھالنے کے لیے دیمک سے بچانے کے لیے مجھے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے تو میرا بڑا صاحب زیادہ کیونکہ اب کالج جانے لگ پڑا ہے کالج کے ساتھ ساتھ اسے بھی میری طرح کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو اس نے چند دن پہلے میری پرانے اخباروں کی کٹنگز نکالی اور ایک انٹرویو نکال کے کہا کہ پاپا یہ میں نے انٹرویو پڑھا آپ نے پڑھا ہوئے میں نے کہا بیٹا یقینا یہ میں نے پڑھا ہوئے اور پڑھا ہوئے تو میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوئے اس نے کہا کہ یہ انٹرویو ہے اس کو دوبارہ پڑھیں آؤ میں نے کہا بیٹا میں کیوں پڑھوں کہتا پڑھیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا میں نے وہ انٹرویو کھولا جو اس نے منشن کیا تھا تو وہ انٹرویو نسیم حجازی صاحب کا تھا آپ میں سے کوئی جانتے ہیں نسیم حجازی صاحب انیس سو چودہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد میں انیس سو چھانمے میں انتقال فرما گیا ان کا قبال یہ ہے کہ آپ کی اردو لٹریچر کی ہسٹری میں اسلامی نوول لکھنے کا جو کانسپٹ ہے وہ حجازی صاحب کا کمحال ہے میں حجازی صاحب کی زندگی کے تو کئی واقعات سنا سکتا ہوں لیکن اس انٹرویو کی طرف آؤں تو اس انٹرویو میں نسیم حجازی صاحب نے جس شخص نے انٹرویو لیا تھا جس صحافی نے سپرہ صاحب اس نے ایک سوال پوچھا اس سوال یہ تھا صحافی کا کہ نسیم حجازی صاحب میری عمر پچاس سال ہے اس عمر میں مجھے کس طرح کے دوست زندگی میں ایڈ کرنے چاہیے تو نیچے حجازی صاحب کا جواب لکھا ہوا تھا اس سوال کے بعد وہ جواب یہ تھا کہ بیٹا یہ جو پچاس سال کی عمر ہوتی ہے یہ دوست ایڈ کرنے کے نہیں سبٹریکٹ کرنے کی ہوتی ہے جواب مکمل میں نے یہ جیسے پڑھا تو میں حیران ہو گیا اس وزڈم پہ کہ ہم ساری زندگی قربانیہ دیتے نبھا کرتے سیکریفائز کرتے ایک ہماری بس میں چالیس سیٹیں ہوتی ہیں اور ہم چار سو بندہ کٹھا کر لیتے ہیں اور یہ چار سو بندہ ہم دیکھتے نہیں کہ ہمارے کام کبھی ہے کہ نہیں ہے میں سیلفش ہونے کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ریلیونسی کی ایک ریلیونٹ ہونے کی اور یہ جو ریلیونسی ہے یہ بلکل ایسی ہے کہ جو آپ کی سپیڈ ہے بالخصوص یہ فیلم تھرپسٹ ورک کرنے والوں کی جو ایک زندگی ہوتی ہے یہ ہے ہی قربانی کی زندگی اس میں سپیڈ سپیڈ سے زیادہ آغاز کرنے سے زیادہ کسی نیکی کا کام اس سے زیادہ اہم استقامت ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ نے چلتے چلے جانا اور کہیں پہنچنا میں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایک ارتکاز کے ساتھ میری بات کو اس سمجھیں خیر کے سفر میں خیر کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے سپیڈ کو تیز کرنا بھی آسان ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل کام خیر کے سفر میں اپنی سپیڈ کو منٹین کر کے استقامت کے ساتھ چلنا ہوتی ہے میں نے ابھی تک اپنی کانشیس پروفیشنل لائف میں ایسے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں جن کی نیت بڑی اچھی ہے اور انہوں نے کام کا آغاز کی ہے اور بڑے جوشو جنون سے کی ہے اور کچھ سالوں بات چھوڑ دیئے خیر کے رستے میں کیوں چھوڑ دیئے جہاز اڑانا آسان ہے اس کی ایک سپیڈ کو منٹین کر کے لے کے چلنا بڑا مشکل ہے سو وہ منٹین کیوں نہیں ہوتی وہ منٹین نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے یعنی ہم سب کا دل کرتا ہے کہ رپل ایفیکٹ آ جائے یہ رپل ایفیکٹ جو ٹرم ہے بڑی مہران ہو آپ نے ٹاپک بڑا شاندہ رکھا رپل ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو حضرت گوگل ہے یہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کسی کی ایسی کوشش کہ اس کے سمرات کی شکلیں کئی ہو ملٹیپل فارمز ہو یہ یاد رکھیے گا جو یہ بابا تھا جس کا نام آئنسٹرین تھا اس نے سو سال پہلے ایک تھیوری دے دی تھی اس تھیوری کا مطلب یہ تھا کہ جو انرجی ہے وہ ضائع نہیں جاتی وہ میس میں کنورڈ ہو جاتی ہے اور جو میس ہے وہ بھی کہیں نہیں جاتا وہ انرجی میں کنورڈ ہو جاتا ہے یعنی کسی بھی طرح کی انرجی زائع نہیں جاتی وہ کہیں نہ کہیں سیو ہو رہی ہوتی ہے سو رپل ایفیکٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انرجی جو آپ کسی بھی کام پہ لگا رہے ہیں وہ کام پہ لگانے کے بعد جو نتائج آپ دیکھنا چاہتے ہیں این ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ نتائج جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی آئیں لیکن بڑے نتائج اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہو سکتے ہیں اگر اللہ کرم کر دے تو جو اللہ کے کرم اور فضل کی بڑی شکل ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم نے سوچا ہے وہ تو حساب کتاب سے سوچا لیکن اس نے جب بھی نوازنا ہوتا ہے اس کے ہاں یہ دستور ہے کہ وہ بندے کی اوقات دیکھ کے نوازتا ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے یہ شان کے مطابق نوازنا یہ برکت کا ورڈ یہ فضل کا ورڈ یہ کرم کا ورڈ یہ رپل ایفیکٹ ہے یہ رپل ایفیکٹ ہے اگر آپ میں سے کسی نے فیزکس پڑھی ہے تو وہ رپل ایفیکٹ کو بڑا اچھا جانتا ہے وہ بڑا بھلے سے جانتا ہے یعنی ایک کنکر کہیں گرتا ہے وہ کنکر گرنے کے بعد ویوز بننا شروع ہو جاتی ہیں وہ پانی کے اوپر جو لہریں ہیں اگر اس پانی پہ جو لہروں پہ کوئی کاغذ کے ٹکڑے گرا دیا جائے تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس چھلوں کی وجہ سے اس ویوز کی وجہ سے اوپر نیچے ہونے لگ پڑتے ہیں اور ہم احران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو فقط ایک کنکر پھینکا تھا اتنی ویوز کیسے بنی اتنی ویوز کی شکلیں بنتے بنتے آخر کار ایک رپل ایفیکٹ بنا اور وہ ویوز آگے جا کے ٹکرانے کے بعد کناروں سے پھر واپس آئیں اور ایک نیا ایفیکٹ بنا وہ ایک ایکشن کا رییکشن بنا اور تعدیر ایک ارتاش آپ کو نظر آئے گا پانی کی لہروں پہ this is called the ripple effect یاد رکھئے گا قدرت کے نظام میں جب قبولیت ہو جاتی ہے تو تھوڑا بھی بڑا ہوتا ہے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیثیں ساری خوبصورت ہیں لیکن آپ قربان جائیے اس حدیث میں کتنی طاقت ملتی ہے ایک میرے جیسے ناتواں کو مسکین کو کہ اگر کسی شخص کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آگیا ہے خوفِ خدا سے بخشا جائے گا یعنی وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو کا اتنوں بڑا انجام کہ جنت پکی ہو گئی یہ اس ripple effect کی بہترین مثال ہے اللہ کرم کر دے یہ واسف علی واسف صاحب کا جملہ سنیے گا وہ حرماتے ہیں کہ جو جبار اور کہار ہونے ہیں وہ حساب ہے اللہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک غلطی کی ہے وہ دس کی سزا دے دے فقط آپ کا حساب ہو جائے وہ جبار کہار ہے جبار کہار کا مطلب یہ ہے جو گناہ کیا تھا فقط اس کی سزا مل گئی ہے رحمان رحیم کا مطلب یہ تھا کہ حق نہیں تھا پھر بھی نماز ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو غزب ہے یعنی میرا حساب کتاب ہے اس پہ ایک چیز میں نے ڈھانپ دی ہے حاوی کر دی ہے اور وہ کیا ہے وہ میری رحمت ہے حضور اللہ یہ جو رپل ایفیکٹ ہے اس کو زندگیوں میں لانے کا یہ جو سمپل پرنسپل جہاں سے میں نے نسیم حجازی صاحب کے ایک انٹریبو سے شروع کی بات کہ وہ کہتے ہیں جو پچاس کی عمر ہے یہ ایڈ کرنے کی نہیں ہوتی یہ سپرٹ کرنے کی ہوتی ہے کیونکہ یہ پاس آ جاتا ہے وہ جو میلا مک جانا ہے ہمارا یہ کہانی ختم ہو جانی ہے جو جو اچانک کسی نے کہنا انہا لیلہ جو اچانک آواز یعنی کلمہ شہادت جو اچانک آواز آنی ہے کہ جی میت نغسل دیرت ہے جو اچانک دو تین ڈائیلوگز بولے جانے ہیں کہ کدھر دفن آ رہے ہیں یہ جو اچانک یہ ڈائیلوگ ہونے ہیں کہ قبر کا بندبست ہو گیا ہے یہ ہونے والا ہے وہ دور نہیں ہے یہ کسی کا پچیس سال بعد ہے کسی کا تیس سال بعد ہے کسی کا چالیس سال لیکن جانا تو ہے نا یہ زندگی جو کہ ختم ہو جانی ہے یہ ختم ہونے سے پہلے کیوں نہ ہم سوچیں کہ اس آج کے دن سے الومینیٹ مائنس کرنے کی کیا کیا ضرورت میری آپ سے گزارش ہے تین طرح کی چیزیں مائنس کریں زندگی میں سے نمبر ون بڑی فکریں ختم کرنے والی ہیں یہ اس پوری قوم کو بیماری مل گئی ہے ہم یقین کریں ہر وقت فکر مند ہے مہنگا کھانا کھائیں گے فکر مند ہے سنڈے کو میں نے ناشتہ کیا لائن میں لگ کے لوگ پی سی میں ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائی پی سی میں اور مہنگا کھانا کھاتے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں لگا انہوں نے گانگواچی ہے میں نے کہتا ہے یار تم مہنگا کھانا کھا رہے ہو تم ناخش کیوں ہوں پانچ کروڑ کی گاڑی سے اترتے ہیں رنگ اڑے ہوتے ہیں کیوں ہے جی پتہ نہیں ملگدہ کی بننا ہے پانچ کروڑ دی گھڑی تو لہندے پہ ہو اپنا کام ٹھیک کر لو اپنے 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 ٹھیک کر لو اچھا ہر کوئی کہندہ ہے سارے ٹھیک ہو جن میں نے ٹھیک ہونا آپ دیکھیں ہمیں کیسی کیسی بیمارییں لگ گئی ہیں ہم سب کچھ دوسروں کو پہ ڈالنے کو تیار ہیں خود پہ خود ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے سو میری گزارش یہ ہے الومینیٹ کرنے میں سب سے پہلی چیز فکر مندی ہیں یار فکر وہ پالیں جو ضروری ہے فکر وہ پالیں جس کا حساب ہونا ہے پتہ نہیں کسی کی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اپنی قبر کی فکر کریں پوری قوم کو بیماری مل گئی ہے وہ ہمارے مستنصر حسین طارت صاحب کا جملہ ہے وہ کام جو رب کے کرنے کے بندے کر رہے ہیں اور جو بندوں کے کرنے کے ہیں وہ ہم نے رب پہ چھوڑ دی مثل رب کے کرنے کا کام کیا ہے کون بخشا جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا کون کافر ہے کون مسلمان ہے کس کی نماز قبول ہوئی ہے کس کی نہیں قبول یہ ہم کر رہے ہیں ہم فیصلے کر رہے ہیں اس وقت معاشرے میں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا یہ کافر ہے یہ ٹھیک ہے یہ رب کے کرنے اور ہمارے کرنے کے کام کیا تھے ہمارے کرنے کے کام تھے کہ سپرہ صاحب سے پوچھائے طبیعت کیسی ہے آپ کی زمان سے پوچھتے ہیں خریت ہے ریاست کالج کیسا جا رہا ہے صدر صاحب کو کھانسی کب سے لگی ہے یہ ہمارے کام تھے پوچھنے والے ہم نے پوچھنے چھوڑ دی ہم ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھتے ہم رابطے میں نہیں رہتے ہم کسی کا احساس ہی نہیں کرتے اور یہ ہم نے ساری ڈیوٹی کس پہ چھوڑی رب پہ اللہ جانے جی رب سنہ کر دے گا یہ ہمارے کرنے کے کام تھے سو حضور والا پہلے چیز جو زندگی میں سے الومینیٹ کریں وہ ہے فکریں اور ساتھ کیا بتایا وہ فکریں پالیں جو پالنے والی ہیں دوسری آپ سے گزارش ہے گوگل پہ کبھی نہیں یہ سوال لکھ کے دیکھئے گا یہ سوال یہ ہے کہ زندگی میں کس طرح کے لوگوں کو الومینیٹ کر دینا چاہیے یہاں بھی میں نے بیٹھے بیٹھے لکھا ہے نصیم حجازی صاحب کو یاد کر کے کیونکہ رپل ایفیکٹ پیدا کرنا ہے نا جی رپل ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں کے لیے کیا چاہیے سب سے پہلے غیر ضروری چیزیں یہ جو ون ویل چلانے والے ہوتے نا بچے ریس کھیلنے والے موٹسائیکل یہ مڈگا اتار دیتے ہیں یہ ٹاپا بھی اتار دیتے ہیں یہ کہتے ہیں سپیڈ دینے کے لیے غیر ضروری چیزوں کو منس کرتے ہیں اگر آپ ایک زندگی میں بہتر سپیڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو میربانی فرما کے یہ بڑی غیر ضروری چیزوں کو نکال دیں اس میں سے ایک چیز میں نے کیا بتائی فکریں دوسری چیز جو بتا رہوں ہے لوگ گوگل کہتا ہے یہ آٹھ ترہ کے لوگوں کو زندگی سے نکال دیں بتاؤں کون سے ہیں جی پہلے وہ کہتا ہے جی ان لوگوں کو نکال دیں جو آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تعلق رکھنے مجبوری ہے لیکن اتنے ہی رکھیں جتنا ضروری ہے اگر کوئی آپ کی بانڈریز کو کراس کرتا ہے اور آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا آپ کو دل سے ویلیو نہیں دیتا میربانی فرما کے دور رہیں کیونکہ یاد رکھئے گا جو جس طرح ایک ٹیشو کا جو پیپر ہے بلوٹنگ پیپر کا کام کرتا ہے سیائی کو چوس لیتا ہے بلکل اسی طرح کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ انرجی چوس دیں پنجاب میں کہتے ہیں بند کے مارتے ہیں نکالیں مائنس کریں کالو سلامہ قرآن کہتا ہے جاہل مل گیا سلام کیا کہ جان چھڑاؤ ہم کہتے ہیں نہیں جی ایسی تنہوں سمجھا کے جانا ہے ایسی تنہوں صحیح کر کے جانا ہے اور بڑی دنیا ہے ایسی جن سے جان چھڑانی ہوتی ہے آپ نے آپ پنجابی میں کہتے ہیں متقل لگا لیں گے وہ آپ کو ڈرین کر دیں گے انرجی چوس لیں گے ریسرچ یہ کہتی ہے دوسری چیز آگئی جو سچ اور جھوٹ کو ملا کے بولتا اس سے بچے دیکھیں جھوٹا جو ہے خدا کی لانت ہے اس پہ اور جو منپلیٹیو ہے اس سے بچنا چاہیے وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں بس ہمیشہ وہ غلط بھی ہوں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے مائنس کر دیں یہ دیکھ سے بڑے خوفناک لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کی نمازیں چیک کریں گے یہ ہر جگہ آپ کو نہ بتائیں گے کہ یہاں پر آپ ٹھیک ہیں یہاں پر ہر وقت وہ کٹرول کر رہے ہوں گے اور جب آپ کو کام پڑے اور یہ اکیلہ چھوڑ کے چلے جائیں ان کو بھی چھوڑ دیں حضوری والا نسیم حجازی کے بقول پچاس کی عمر میں بڑے لوگ نکالنے والے ہوتے ہیں ہمیں یہ نکال کے ایزی ہو جانا چاہیے اور تیسری چیز جو زندگی میں سے نکالنے والی ہے میری آپ سے گزارش ہے منمالزم پہ جینا شروع کریں یہ ورڈ کیا ہے منمالزم منمالزم ہوتا ہے کم سے کم کے ساتھ جی کے دکھانا ہو اور یہ سنت رسول ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں گورے نے اس پہ لکھی ہیں اور یہ سنت رسول ہے حضور نے چٹائی کے ساتھ ایک پتھر کے ساتھ تقیہ سمجھ کے چند مشکیزات چند چیزیں اس کے ساتھ رہ کے بتایا ہے کہ دنیا کا کائنات کا ریکارڈڈ ہسٹری کا سب سے بڑا انسان منمم کے ساتھ جی کے دکھا سکتا ہے یہ منمم کے ساتھ جینا یہ مجبوری نہیں تھی حضور کی یہ چوائس تھی یہ چوائس تھی یہ انتخاب تھا یہ کوئی ایسا نہیں تھا آپ کے سامنے تو بادشاہ تھر تھر کامتے تھے آپ کے تو پوری دنیا قدموں کی خاک پہ بھی نسار آپ کی یہ چوائس تھی کہ اتنا بڑا انسان اتنا بہترین انسان وہ منمم کے ساتھ جی کے دکھا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ اشیاء بڑی نہیں ہوتی میٹیریلز بڑے نہیں ہوتے مادی چیزیں طاقت نہیں ہوتی مشن بڑا ہوتا ہے ایم بڑا ہوتا ہے خدمت کا سیوہ کا اللہ کے پیغام کا توحید کا دوسروں کے زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا یہ مشن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کم سے کم کے ساتھ بھی آپ جی کے دکھا سکتے ہیں دیکھیں ہمارا قریبی قریبی کو مرشد فیلنثروپی میں ہے تو اس کا نام عبدالستار ایدی ہے اس مرشد نے جی کے دکھایا کہ دو سوٹوں دو چپلوں کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی اور دو سوٹ دو چپلوں کے ساتھ بھی آپ مشن کے ساتھ جی رہے ہیں تو جب آپ داتے ہیں دنیا سے تو انیس توپوں کی سلامی کے ساتھ جاتے ہیں آپ کی زندگی میں رپل افیکٹ ایک ہی صورت آ سکتا ہے مشن بڑا ہے غیر ضروری چیزیں نکال دیجئے اللہ سے دعا کیجئے عرضی پیش کیجئے اپنے اتروں کو اس کی بارگاہ میں پیش کیجئے اللہ قبول کر لے گا تو ایک کنکر بھی کافی ہے اسی سے رپل افیکٹ آ جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا